انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب آپ سینئر مسلم نوم کے رہنمہ ہیں ایک سوال میں نے کل پرورم کیا تھا عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ وہ تھا مادر جمہوریت بیگم قرسوم نواز صاحبہ کی یاد میں انہوں نے ہمیں بیگم قرسوم نواز صاحب کی بہت ساری باتیں دلائی میاں صاحب کتنا کل کے دن دکھی تھے کل کا دن کتنا افسوس والا تھا مریم باجی کے لیے ہم سب کے لیے ہماری وہ ماں تھی آپ بتائیں وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ کوئی میٹنگ تھی شاید آپ اس میں ہوں تو وہ چائے وائے پی کے جانے لگے تھے تو بیگم صاحب نے واپس بنایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر پہ ایسے آئے ہوں اور کھانا کھانے بغیر سے لگے ہوں آپ مادر جمہوریت کے بارے میں بہت ٹائم گزارا نون لیگ میں کوئی واقعہ کوئی ایسی چیز ان کے بارے میں کہنا چاہے میں نے ان سے زیادہ باہمت خاتون نہیں دیکھیں جب انیس سو نائنٹی نائنٹی نائن کا کوئی ہوا تو یہ واقعہ بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہوگا کیونکہ میں اس کی اتنی تشریر بھی نہیں کرتا تو بیگم صاحبہ کو میاں شریف صاحب کو میاں شریف صاحب کی جو میسز ہیں ان کو ان سب کو رائیوینڈ کے اندر نظر بند کر دیا گیا اور جو نواز شریف صاحب تھے شہباز شریف صاحب تھے حسین نواز تھے ان کو اسلام آباد مری اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے ان کو رکھا ہوا تھا تو ایک ہوا کہ ہمیں ایک پٹیشن فائل کرنی چاہیے جس کے اندر جو ہے مطلب ہم پارٹی اور وہ پٹیشن فائل بھی بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی طرف سے کرنی چاہیے تو ہم میں نے ایک پٹیشن تیار کی اور اس وقت کیپٹن صفدر صاحب جو تھے وہ ابھی باہر تھے اور کیپٹن صفدر صاحب کسی ایک مقام پہ چھپے ہوئے تھے اور کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے میرا رابطہ کروایا میں شریف میڈیکل جو کمپلیکس ہے میں وہاں پر گیا مجھے ادھر سے کمپاوڈر بنا کے اور وہ ٹری کے اندر جو ہے میں وہ اپنی پٹیشن ٹری کے درمیان دو ٹریز کے اندر رکھ کے اور اپنا وقالت نام میں رکھ کے ہم رائیونٹ کے جب گیٹ پر پہنچے تو وہ وہاں پر جو سیکیورٹی ایجنسیز اور وہ سب کا قبضہ تھا انہوں نے میری تلاشی لی ایسے کمپاوڈر مجھ کو اندر انٹر کرایا گیا اور جو گول کوٹھی آرائیونٹ کی اس کے اندر میاں شریف صاحب پہلے مریم نواز صاحبہ کے پاس ہم گئے وہاں پر ان کو الہیدہ گھر کے اندر تھی وہ جو ان کا اپنا گھر ہے اس کے اندر انہوں نے وہ ہم نے پیپرز پھر وہاں پر میری کلسوم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی اب ان کے والد اپنے ان کے جو جو ان کے سوسر صاحب تھے ان کی کنڈیشن کی میاں شریف صاحب کی اچھی نہیں تھی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اس وقت کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کدھر ہے کیا ہو رہا ہے ایک عجیب سی پریشانی اور ایک عجیب سی مایوسی کا محول تھا لیکن بیغم کلسوم نواز صاحبہ جب آئیں انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کیا مسکراتے چہرے کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ چائے پلائی ہے اور آپ اب در آئے ہوئے ہیں ٹائم شام کا آ چکا ہے ابھی ٹائم لگنا ہے کھانا کھائے بغیر آپ نے نہیں جانا تم اور میں نے پھر وہ پیٹیشن پہ جب سائن کرا کہ میں گیا اور میں نے ہائی کورٹ میں وہ پیٹیشن فائل کی تو ہائی کورٹ کا فل بینچ بن گیا انہوں نے کہا کہ یہ بیغم کلسوم کے سائن کس طرح ہے تو میں نے کہا کہ جی میں بینگ لائر آفیسر آف دا کوٹ ہوں اور میں اوز پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے سائن ہے تو اس کے اوپر پہلے سنگل بینچ نے سنا اور پھر اس کے بعد ایک فل بینچ بن گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ہی طریقہ پتہ کرنے کا کہ بیغم کلسوم کے سائن ہیں کہ نہیں ہے کہ ان کو ہائی کورٹ بلایا جائے تو اس طرح پھر بیغم صاحبہ ہائی کورٹ آئیں اور پھر وہ جو تحریک چلی وہ پھر پوری دنیا نے دیکھی کہ جس طرح انہوں نے اس تحریک کو لیڈ کیا اور کس طریقے سے وہ میاں نواز شیف صاحب کو ان کے چنگل سے نکال کے باہر لے گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسی عظیم خاتون ان جیسی باہمت خاتون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرور کرور جنت نصیب کرے بیغم صاحبہ کو میاں صاحب کو